بریسٹ کینسر آگے ہی مہم کے حوالے سے شوکت خانہ مموریل ہزپتال میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر مزر علی شاہ ڈاکٹر نیلم صدیقی نے کہا کہ پورے ایشیا میں سب سے زیادہ کینسر پاکستان میں پایا جاتا ہے 18 سال کی عمر کی لڑکیوں میں بریسٹ کینسر عام ہوتا ہے اور پوری دنیا میں کینسر کے علاج کے چار طریقہ کار ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر آمنا کا کہنا تھا کہ ایسی صورت میں خاندان میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے اور 1999 کے بعد سے بریسٹ کینسر میں کمی آئی ہے لیکن کچھ رسک فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ کئی برسوں کی ریسرچ کے بعد پتا چلے ہیں کہ ان خواتین میں بریسٹ کینسر کا انسیڈنس یا ہونا زیادہ ہوتا ہے بنسبت کے ان عورتوں میں جن میں رسک فیکٹرز موجود نہیں ہوتے بریسٹ کینسر آگے ہی موہم کے حوالے سے نامور اداکارہ ریما خان کا کہنا تھا کہ زندگی بڑی پیاری چیز ہے اور شوقت خانم ہسپتال کے باعث بریسٹ کینسر پر کابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے مہینہ بریسٹ کینسر اویرنس کے حوالے سے منایا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر تو اس مہینے کے اندر بہت بھاری ذمہ داری تھی میرے سمیت تمام ڈاکٹرز کے اوپر بھی کہ ہم وہ جو اویرنس کی کیمپین ہے اس کو جتنا ہو سکے آگے کی جانب لے کر چلیں اور اس حوالے سے ہم نے بہت سارا کام کیا ہے پہلی اکٹوبر سے لے کر اب تک بہت ساری اداروں میں گئے ہیں انسٹیوشنز کے اندر گئے ہیں سکولز کالجز یونیورسٹیز اور تمام ایسی جگہوں پر گئے ہیں جہاں پر ہمیں موقع ملا ہے اسی حوالے سے اداکارہ ثانیہ سعید کا کہنا تھا کہ بریس کینسر کے حوالے سے خواتین کو شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ موڈسٹی کی ضرورت ہے شرم و حیاء کی ضرورت ہے لیکن اگر کوئی بیماریاں ہیں جن کا علاج ممکن ہے ان کے بارے میں آگاہی بہت ضروری ہے خاص طور پر اگر وہ بیماریاں عورتوں سے متعلق یا عورتوں کے لیے مخصوص ہیں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ گر مٹ چاہے یہ وجود تو بے رنگ لگے جہاں سارا کینسر کی لانت سے بچنے کے لیے تمام لوگوں کو بریس کینسر آگہی موہی میں بھرپور شرکت کرنی چاہیے تاکہ اس کینسر کی لانت سے بچا جا سکے کیمرامین محمد شکیل کے ساتھ محمد شاہد چودری نیوز فائف لاہور